ہائی ایوریون اسلام علیکم ہم آپ لوگوں بلکل ٹھیک ہوں گے خائیت سے ہوں گے یہ ہے ولوگ میرے 18-20 months پرگننسی کی اپ ڈیٹ تو جیسا کہ میں نے آپ لوگوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی کہ کیا پروبمز جو ہیں یا کونسی complications ہیں جو آ رہی ہیں تو ایک سکین ہوتا ہے جو کہ 18-20 weeks کے بیچ میں کروایا جاتا ہے انوملی سکین بھی کہتے ہیں اس کو مارفولوجی سکین بھی کہتے ہیں ویسے یہ ایک growth سکین ہوتا ہے جس میں growth وغیرہ چیک کی جاتی ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو جناب یہ سکین میرا ہو گیا تھا اور اس لانگ اس میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن بعد میں مجھے میرے سکین میں ان کو پتا چلا ہے کہ میری cervical length بہت زیادہ شورٹ آئی ہے تو مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ پتا نہیں تھا کیوں ہوتا ہے کیونکہ نہ تو اس چیز سے میں پہلے گزری تھی اور نہ ہی کوئی friend یا family میں سے کوئی گزرا تھا تو میں نے اس کو google پہ کافی search کیا اور اس پہ میں نے جب پڑھا تو مجھے پتا چلا تو میں نے پھر ڈاکٹر سے discuss کیا پوچھا کہ اس کی کیا reason ہے کیا وجہ ہے تو اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی کوئی reason نہیں ہوتا کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی یہ problem آ سکتا ہے normally لوگوں کے ساتھ یہ first pregnancy میں یہ issue آتا ہے اور first میں آنے کے بعد پھر her pregnancy میں آتا ہے لیکن میرے ساتھ first pregnancy میں کوئی issue نہیں آیا تھا لیکن میرے second میں یہ issue آیا anyways اب یہ ہے کہ کرنا کیا ہے تو اس کے لئے doctors ابھی تک کچھ بھی decide نہیں کر پائے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ already length اتنی زیادہ کام ہے کہ doctors کوئی decision لینے کے لئے ابھی تک وہ لوگ confused ہیں کیونکہ اس کی نہ کوئی medicine اور پروسیجر ہے اس کا صرف ایک پروسیجر ہے اور وہ ہے cervical circulation اور اس میں 50-50% chances ہوتے ہیں یہ کوئی اتنا زیادہ سیکیور پروسیجر نہیں ہوتا اس کے بارے میں میں نے google پہ پورا search کیا تو آپ بھی اگر اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس کے بارے میں google پہ سارا search کر سکتے ہیں آپ کو بہت ساری information مل جائے گی اس کے بارے میں اور normally جو لوگوں میں پتا چل جاتا ہے اس issue کے بارے میں وہ 12 weeks میں اس میں پتا چل جاتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو 18-20 weeks میں پتا چل جاتا ہے جن کو 12-13 weeks میں پتا چل جاتا ہے ان کے لئے یہ پروسیجر جو ہوتا ہے کیونکہ ان کو پہلے ٹائم سے پہلے پتا چل جاتا ہے لیکن جن کو 18-20 weeks میں پتا چل جاتا ہے اس کے لئے پھر ڈاکٹرز ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ ایدھر کر سکتے ہیں یہ پروسیجر یا وہ نہیں کر سکتے یہ پھر ڈپینڈ کرتا ہے وہاں کسی کی ڈیفرنٹ باڈی ہوتی ہے اور ڈیفرنٹ باڈیسائیڈ ہوتا ہے تو ابھی تک سکنٹ چل رہے ہیں ڈاکٹر کے چیک اپس چل رہے ہیں اور کیا ڈیسیشن لیتے ہیں اور میں اپ ڈیٹ کروں گی آپ لوگوں کو کیا ڈیسیشن لیا ہے ڈاکٹرز نے اب نیکس کیا کرنا ہے ملیں گے بہت جلد تو تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھییں اللہ حافظ آپ کیوں گرائیں کر رہے تھے کیا ہوا تھا اچھا ایترا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا ہاں 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 ہائے کر دو ہاں 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 اور یہ پروسیجر کریں گے تو میں آج ہاسپیٹل آگئی ہوں اور آج میں یہاں پہ ایڈمیٹ ہوں گی اور اس پروسیجر کے لیے دو دن کے لیے ایڈمیٹ کیا جاتا ہے اور آپریشن تھیٹر میں ایک پوری تیاری کے ساتھ فول انیسیزیا دے کے یہ والا پروسیجر کیا جاتا ہے میری ایک فرینڈ کو بھی یہ سیم پرابلم ہوا تھا جس سے میری بات ہوئی اس نے مجھے بہت اچھا دائی کے ساتھ سب کچھ گائیڈ کر دیا جس سے مجھے کافی ہیلپ ہو گئی اور میرا الحمدللہ یہ پروسیجر جو ہے وہ سکسیسفل ہو گیا اور بہت اچھی ٹیم تھی ڈاکٹرز بہت اچھے تھے انہوں نے بہت اچھے سے مجھے گائیڈ کیا اور میں ریکبری روم میں آگئی ہوں اس کے بعد اور سب کچھ الحمدللہ ٹھیک ہے تو اس کے بعد انہوں نے ریکبری روم سے جو ہے مجھے روم میں شفٹ کر دیا یہ والا میرا روم ہے اور یہ شیئرنگ پر روم تھا لیکن میرے ساتھ روم میں اور کوئی بھی پیشنٹ نہیں تھا میں اکیلی ہی تھی اس روم میں اور دو دن میں ہسپٹل میں اس کے بعد رہی ہوں اور جی سارا کھانا اور سینویچز وغیرہ مجھے یہاں پر مل رہے تھے اور یہ اتنا ڈرائے سینویچ تھا وہ مشکل سے میں نے کھایا لیکن کھانا اچھا تھا ہسپٹل کا اور انہوں نے مجھ سے چوئیس پہلی پوچھ لی تھی کہ میں کون سا کھانا ویجیٹیرین یا پھر جو بھی حلال تھا میں نے ان کو بتا دیا تھا انہوں نے مجھے وہی کھانا دیا اور یہ تھائی کری اور چکن اور اس طرح سے کچھ ساتھ میں جوس اور پانی اور چائے کافی سب کچھ سٹری میں تھا ایک رات ہسپٹل میں رہی ہوں اور دو دن اور اس کے بعد انہوں نے مجھے سیکنڈ ڈے پہ ڈسچارج کیا ہے اور آج میں گھر جا رہی ہوں آہل اور مجھے لینے کیلئے آیا ہے اپنے بابا کے ساتھ اور میں بہت خوش تھی کیونکہ ہسپٹل کا یہ ٹائم جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے چاہے ایک دن ہو ایک رات ہو لیکن ہسپٹل میں رہنا ایک بہت مشکل کام ہے تو الحمدللہ آج میں گھر جا رہی ہوں اور باہر آہل گاڑی میں ہے اور ہم لوگ جاتے جاتے جو ہے کچھ چیزیں وغیرہ لے کے گھر جا رہے ہیں تو ہم لوگ رکے ہوئے ہیں یہاں پہ اور کچھ چیزیں وغیرہ لیں گے کھانے پینے کی اور اس کے بعد ہم لوگ گھر جائیں گے تو میں بہت زیادہ پریشانتی آہل پتہ نہیں کیسے رہے گا اپنے بابا کے ساتھ میرے بغیر گھر میں لیکن اللہ کا شکر ہے آہل الحمدللہ سیٹ رہا اور شیک رہا اور گھر پہ خوش تھا اور مجھے لینے بھی آیا تو آہل کا موڈ اچھا ہے اور ابھی ہم یہاں سے کچھ چیزیں وغیرہ لے کے گھر چلے جائیں گے اور اس کے بعد ڈاکٹر نے مجھے کچھ ریسٹ کرنے کو کہا ہے اور ہیوی لفٹنگ سے منع کیا ہے کچھ اور چیزیں ہیں اور کچھ میڈیسن وغیرہ ہیں جو کیا بھی میری چلیں گی تو جی گھر آ کے ویسی جو ہے نا میں اپنے آپ کو بہت اچھا فیل کر رہی ہوں اور ٹھیک فیل کر رہی ہوں تو ملیں گے بہت جلد نیکس ویڈیو میں اب میں آپ کے ساتھ آگے کی ساری چیزیں شیئر کرتی رہوں گی ویڈیوز بناتی رہوں گی اور آپ کو ویڈیوز دیکھتے رہیں اور انکریج کرتے رہیں ویڈیوز کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اور اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں ملیں گے بہت جلد اللہ حافظ